کرونا وارس کے پھیلاو کی نشاندہی پر صرف ہاتھ سپاٹ اور کلسٹرز کو فوکس کر کے ٹارگیٹڈ لاکڈاؤن کرنا ہے اس میں فوج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنا پرپور کے دار ادا کریں گے بچہ ہے کہ اگلے دو ہفتے میں کرونا کیسز کی تعداد بڑھ سکتی ہے ہمیں اجتماعی اور انفرادی طور پر احتیاط کی ضرورت ہے عوام رمضان کے دوران خود کو محدود رکھ کر وابا سے محفوظ رہیں کرونا کے پھیلاو کے مراکس پر ٹارگیٹڈ لاکڈاؤن کر رہے ہیں پاک آرمی کے جانب سے بڑا اعلان انٹرنل سیکیورٹی الاؤنس نہ لینے کا فیصلہ رقم کرونا وائرس سے حکومت متاثرین افراد پر خرج کی جائے گی دنیا بھر میں سات ہزار سے زائد پاکستانی فسے ہوئے ہیں پاکستان میں ابھی کرونا پیگ پر آئے گا وزیر خارجہ کا برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں سے خطاب کہا کرونا سے تجارت اور ٹوریزم سب متاثر ہوئے ماہرین کہتے ہیں دنیا کی گلوبل ایکانومی تین فیصد سکڑے گی پاکستانی ڈاکٹرز اور ہیلتھ ورکرز نے برطانیہ میں بھی پاکستان کا نام روشن کیا اب افطار سے پہلے کچھ نہیں ملے گا شہریوں کو جو خریدنا ہے پانچ بجے سے پہلے لے کر گھر کو جائیں سندھ حکومت کا رمضان المبارک میں پانچ بجے کے بعد لوگ ڈاؤن کا اعلان پکے ہوئے کھانے کی ڈیلیوری شام پانچ بجے سے دس بجے تک ہوگی سہری میں کوئی ہوم ڈیلیوری نہیں ہوگی وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اہم اجراس میں فیصدہ آن لائن کاروبار بھی پیرتا جمعیرات صبح نوز سے تین بجے تک ہوگا آٹھ سے پانچ بجے تک گروسٹری کی دکانیں کھلی رہیں حکومت سندھ کے اعلان پر تاجی رہنما برہم کہا سب کچھ تیہ کرنے کے بعد نیا اعلان ظلم ہے چیرمن سندھ تاجر اتحاد جمیل فراجہ کہتے ہیں کھانے پینے کے دکانیں تو ہر قیمت پر کھلیں گی صدر الیکٹرونکس مارکٹ اسوسییشن کا کہنا ہے کھانے پینے کی اشیاء کاروبار ہی شام کو شروع ہوتا ہے اثر تک کا وقت دیا جائے تاکہ کاروبار کر سکیں اور سندھ میں آج بھی بارہ سے تین بجے تک سخت لوگ ڈاؤن کراچی کی اہم شہرائیں بند نماز کے اجتماعات محدود بیس فیصد عوام نے سماجی دوری اختیار کرتے ہوئے نماز جمعہ ادا کی وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں اجتماعات سے وبا تیزی سے پھیل سکتا ہے پندرہ دن کے لیے سختی کریں گے سندھ میں نماز تراوی محدود صرف انتظامیہ کو مسجد میں تراوی کی جازت میری سب سے پہلے ان کے اہل خانہ سے میں تازیت کرنا چاہوں گا اور دعا کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور اس بابرکت مہینے کی وجہ سے ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دے اور ان کے درجات بلند کرے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل اتا کرے آپ جانتے ہیں کہ جو کیفیت آپ کی ہے میں سمجھتا ہوں آپ ہم سے زیادہ کرمے ہیں اس وقت کیونکہ آپ جس امتحان سے گزر نہیں ہیں غالبا ہم نے ابھی اس میں سے گزرنا ہے آپ پیک دیکھ رہے ہیں یا دیکھ چکے ہیں اور ہمارے ہاں ابھی پیک میں آنا ہے غالبا مئی کے آخر میں یا ایلی جون میں لگتا یہ ہے کہ کرونا وائرس جو ہے ہمارے جو تیجنٹری ہے وہ پیک کرے گی تو لوگ ڈاؤنز آپ نے دیکھی ہیں اور مشکلات آپ نے دیکھی ہیں اور جو ٹوین چیلنج ہے ایک طرف کرونا سے لڑائی لڑنے کا اپنی جان بچانے کا اور دوسری طرف جو ایکنومک جو کانٹریکشن ہوئی ہے اور جو ایکنومک ڈیکلائن ہے اور جو سلو ڈاؤن ہے اس کا امپیکٹ ہر ہر شہری پر ہر کمبے پر ہر بریڈش سیٹیزن پر واضح دکھائی دے رہا ہے اور اب تو ماہرین کہتے ہیں کہ دنیا کی گلوبل ایکنومی جو ہے اس کی کم از کم تین پرسنٹ کانٹریکشن ہوگی اور اگر تین پرسنٹ کانٹریکشن ہوتی ہے تو دس کمز انٹو ٹریلینز اف ڈالرز اسی طرح میں آج صبح ہی دیکھ رہا تھا کہ پچھلے پچاس سالوں میں امریکہ میں اتنے لے آف نہیں ہوئے جو کرونا کے ان چند ہفتوں میں ہو گئے ہیں so that's the impact آپ دیکھیں ٹریڈ پر امپیکٹ کیا پڑا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ٹورزم پر کیا امپیکٹ پڑا ہے آپ سپین کو لے لیں آپ اٹلی کو لے لیں بہت بڑا دار و مدارتہ بیٹن کو لے لیں بہت بڑا دار و مدارتہ ٹورزم پر ان کی جو ٹورزم کی انڈسٹری ہے ہسپٹیالٹی کی وہ بری طرح متاثر ہوئی ہے تو ہم بھی اس مسئلے سے دو چار ہیں اور اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن میں یہ کہتا چلوں کہ آج ایک مرتبہ پھر پاکستانی ڈاکٹرز نے پاکستانی نیرسز اور ہیلتھ ورکرز جو برطانیہ کے مختلف نیشنل ہیلتھ سرویس میں ہیں یا مختلف پرائیوٹ سیکٹر میں ہیں یا خود پیکٹس کرتے ہیں آج انہوں نے پاکستان کا نام جو روشن کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی امریکہ میں بھی اور برطانیہ میں خاص طور پر ہمیں جو ذکر آ رہا ہے میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں پیپل چیرنگ یوں ڈاکٹرز جن کا پاکستانی اوریجن ہے میں نے امریکہ کی ایک ویڈیو دیکھی ہے مطبعہ ایک ہیروز ویلکم دے رہی ہے پوری کمیونٹی ان کا استقبال کر رہی ہے اس پاکستانی ڈاکٹر کا اسی طرح آپ نے جو ملک کا نام روشن کیا ہے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اور جس بہادری سے جس حمد سے آپ نے لوگوں کی جانوں کو بچانے کی کوشش کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ بھی رکھے اور اس کا عجر بھی عطا کریں ایک اور ایشو جو ہم روزانہ جس سے دو چار ہیں اور میرے بائیں ہاتھ معظم صاحب تشریف فرما ہیں اور یہ صبح سے لے کے رات تک اس مسئلے سے دو چار رہتے ہیں اور وہ ہے سٹرینڈڈ پاکستانیز جو دنیا میں ہیں اور آج ان کی جو تعداد ہے وہ ساٹھ ہزار کو چھو رہی ہے اور ایوری ڈی دی نمبر اس گروئنگ یہ سٹیٹک نہیں ہے اس سے ہم نمبر آزما ہونے کی کوشش کر رہی ہیں جہاں بہت سی ایلائنز نہیں فنکشن کر رہی ہیں بہت سی ایسے ملک بھی ہیں جہاں کرفیو تھا لوگ ٹاؤن تھا مکمل ایرپورٹ فنکشن نہیں کر رہے ہیں تو وہاں اس صورتحال میں پاکستانیوں کو جو واپس آنا چاہتے ہیں جو ہماری ایمبسیز میں مشنز میں اپنے آپ کو ریجسٹر کروا چکے ہیں ان کو واپس کیسے لائے جائے آسان نہیں ہے یہاں بھی دکتیں ہیں یہاں بھی ہم نے مینج کرنا ہے اپنی کپیسٹی کو دیکھنا ہے ٹیسٹنگ فسیلیٹیز کو دیکھنا ہے کارنٹین کپیسٹی کو دیکھنا ہے اور سیف اور ریگولیٹڈ ریٹرن کا جو ہمارا فلسفہ ہے اس کو سامنے لے کر ہم مینج کرنے کی کوشش کر رہی ہیں آپ کی اطلاع کے لیے اس وقت تک ہم تقریباً دس ہزار پاکستانیوں کو مختلف ممالک سے مختلف شہروں سے واپس لانے میں کامیاب ہو گئے ہیں اسی طرح برطانیہ میں میری اطلاع کے مطابق خاصے پاکستانی ہیں بیڈش ناشنلز ہیں جو آنا چاہتے ہیں سٹوڈنس ہیں جن کی یونیورسٹیز بند ہو گئی ہیں ان کو ڈام سے کہا ہے کہ بھئی آپ باہر جائیے اور وسائل نہیں ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی ویزاز جو ہے وہ ایکسپائر کر گئے ہیں and they need to come back تو اس کے لیے ہم کوشش کر رہی ہیں اور ابھی تک برطانیہ میں سے ہم چودہ فلائٹس ہم نے مینج کی ہیں اور چودہ فلائٹس سے ہم دو ہزار دو سو پچاسی پاکستانیوں کو برش پاکستانیوں کو اور پاکستانیوں کو واپس لانے میں کامیاب ہوئے ہیں لیکن نمبر بہت بڑا ہے چیلنج بہت بڑا ہے اور ہمیں آپ کی دکت کا اور آپ کی تکلیف کا اور آپ کی فرسٹریشن کا پورا احساس ہے but بے ودس یقین جانے ہماری حد تو الوسا کوشش ہے کہ آپ کے لیے آسانی پیدا کریں جتنے مشنز ہیں ہم آپ کو ان کو درہاس کر چکے ہیں in writing کہ in these difficult times وہ فراختلی سے آپ سے رابطے میں بھی رہیں اور آپ کو لوکافٹر بھی کریں آپ سے انگیج کریں آپ سے communicate کریں اور جو ہو سکتا ہے غم اور تکلیف بانٹی جاتی ہے سب تو کوئی سمیٹ نہیں سکتا لیکن اس بوجھ کو بانٹا جاتا ہے اور انشاءاللہ اس کو ہم بانٹنے کی پوری پوری کوشش کریں گے ہم نے کوشش کی ہے کہ پی آئی اے کے ساتھ ساتھ ہم کسی اور airline کا بھی سہارا لیں تاکہ ہماری رفتار جو ہے جیسے جیسے ہماری مقامی capacity میں اضافہ ہو رہا ہے ہماری رفتار میں اضافہ ہو تو اب قطر کے ساتھ ایک arrangement ہو رہا ہے ہو چکا ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے شہروں میں لوگ پھسے ہوئے ہیں وہ ان حبز میں آ جائے دوہا پہ آ جائے یا دبائی میں آ جائے اور وہاں سے ہم اس ایک محقوق